اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو یہ میرا ویڈیو ہے سید مبشر رزا خاضری صاحب مفتی ختم نبوت ٹائمز کے لیے آج تیرہ جنوری دوہزار اٹھا رہا ہے میرے بھائی مفتی ہیں آپ تحقیق کرنے آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن میں آپ کو وان کرتا ہوں توبہ کیجئے جو آپ نے الزام لگایا مجھ پر نبوت کا توبہ کیجئے جو آپ نے بدکاری کا الزام لگایا ہے یہ آپ گواہ نہیں تھے اپنی جھوٹ فرے اتنا مت بڑھائیے کہ لوگ جو ہے نا آپ کا مزاہ خوڑائیں یاد رکھئے میں نے کبھی بھی نبی ہونے کا دعوی نہیں کیا جو آپ الزام لگا رہے ہیں نا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے کیونکہ آپ خد میں نبوت فورم چرا رہے ہیں سب کو لیکیا کہ نبوت پر ٹھوستے ہیں یہ آپ کا اخیدہ ہے کہ آنے والے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جو ہے نا یعنی دونوں تو ایک ہی شخصیت ہے آنے والے مسیح جو ہے نبی ہے یہ آپ کا جھوٹ اخیدہ علاقے مجھ پہ ٹھوپ رہے ہیں میں تبلیغ عام مسلمانوں میں نہیں کر رہا ہوں میری تبلیغ ساری جماعت احمدیہ کے بنی ازرائیلیوں کے لیے ہے جماعت احمدیہ کے لیے عام مسلمان حضرات علماء حق کے پاس جائیں اور مفتی صاحب مفتی سید مبشر رضا خادر صاحب آپ علماء سو ہیں اس وقت علماء سو میں سے ہیں علماء حق پہ بھی نہیں بنے ہیں لہذا علماء حق میں شامل ہو جائیے عالم حق بنیے مفتی حق بنیے آپ جھوٹ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں یہ شخص دیکھو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کذاب ہے احمق ہے کیا ہے مزاق آپ مزاق بنا رہے ہیں اسلام کو اللہ کے نشانیوں کا مزاق کھڑا رہے ہیں دعبت المیلہ لرز کا مسیح مہدی علیہ السلام کا مزاق کھڑا رہے ہیں مسیح دجال کا مزاق کھڑا رہے ہیں آپ مسیح دجال اللہ کی طرف سے آزمائش تھا مرزا غلامت خادرین اس کے خلیفوں کے ذریعے وہ ہوا لہذا آپ کو مزاق کھڑانے کا حق نہیں ہے آپ خبول نہ کرے اس کو مسیح دجال کو مسیح دجال بولیں آپ نے تو کہہ دیا ہاں مسیح دجال ہے تو حدیث شریف میں ایک ہی مسیح دجال آنے کا ذکر تھا دو دو آنے کا تو نہیں تھا نا بسے قضاب الگے دجال الگے دوسرے جو آگئے اور خادین میں تو آئیں گے بہت سے دجال اٹھیں گے لیکن مسیح مہدی علیہ السلام بھی جماعت احمدیہ میں آنے والے تھے کیونکہ جہاں مسیح دجال ہوگا وہیں مسیح مہدی علیہ السلام آئیں گے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے چار مسجد اقصہ میں تو آ پانچ بھی مسیح دجال نہیں آئے گا اور جہاں مسیح دجال نہیں آئے گا وہاں مسیح دجال بھی نہیں آئیں گے کیونکہ ایک ہی جگہ دونوں کا آنا ہے ت fet smg مہدی علیہ السلام بھی دیکھیں آپ نے علم کو پڑھائی ہے تحقیق کریے میری میری ویب سیٹ مسیح 007.com پہ جائیے مسیح کو آپ مسیح 007 کہہ رہے ہیں انگلیش بھی تو صحیح بولی ہے نہیں آتی ہے تو کم سے کم سکھے بولی ہے مسیح م ا 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 ابن عریم کا انتخال خوران حدیث سے ثابت ہے میں نے ثبوت دیا کہ عیسیٰ ابن عریم کا دوبارہ جنم مہدرلسلام منکر ہے میں نے ثبوت دیا کہ مسیح دجال مریزا غلامت خادیانہ کیسا ہے میں نے ثبوت دیا اللہ کی بھیجے گئے رسول ہے مکر نبی نہیں کسی بھی خسم کے اور جو اللہ کے رسول کا انکر کرتے ہو کافر ہے میں نے ثبوت دیا دعوت ملنے لرس کے اس کے اندر آپ پڑھیں نہیں آتی ہے تو انگلیش کی والوں کو پڑھائیں لوگوں کو پڑھوائیں دیکھئے آپ تبلیخ کر رہے ہیں لیکن کھلم کھلا جھوٹا یہ الزامت لگا یہ نبوت کا نوزو اللہ مجھ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں نہ زمین سے نہ آسمان سے پھر یہ کہاں سے نبوت لے کے آگے ٹھوپ رہے ہیں میرے سر پر آپ شرم نہیں آتی آپ کو جھوٹ بولتے ہیں کھلم کھلا دن دھاڑے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ آپ اپنی غلطیوں کو لاکھیں مجھ پر ٹھوپ رہے ہیں اپنے غلط اقیدے کو لاکر توبہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈریئے سوچئے چار بار بولنے سے پہلے کس کے اوپر انظام لگا رہے ہیں آپ اس کے اوپر جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے طرف سے فریض سے جبریل علیہ السلام آ کر مور بن کر دیئے ہیں دعبت علمی لرہ سے اس کے اوپر انظام لگا رہے ہیں ارے اللہ تعالیٰ کے خیر سے ڈریئے واللہ خیر الماکرین واللہ عزیز انتخاب یاد رکھیے عمرہ حج زقاد روزہ نماز کے ساتھ چلے جائیں گے ساتھ درجہ پہ جہنم کے امت کو بھی لے کے جائیں گے آپ گمرہ حکمت کے لیے جھوٹ مت بولیے صبح صبح دن دہارے جھوٹ مت بولیے پلیز اللہ سے توبہ کیجئے ہاں تحقیق کریے میرے بھائی میں خوشی ہے آپ آئے تحقیق کیجئے نا مجھے معلوم ہے کہ علماء ایدین مفتی حضرات مان لیں گے حق کو کیونکہ قرآن حدیث کی باتیں پوری ہوئی ہیں اور وہ بدل نہیں سکتی لہٰذا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے مجھے علماء ایدین سے کام ہے جہوریوں سے کام ہے مجھے جاہلون سے کام نہیں ہے جاہلون تو جاہلون تو ہی شیطان بنے ہوئے پورے دنیا کے پورے جاہلون بنے ہوئے مسلمان جو عالم مفتی حضرات ہیں وہ چاہے علماء حق ہویا علماء سوگر وقت دے دیں گے تو وہ مان لیں گے حقیقت جو میں نے پیش کیا ہے الحمدللہ وقت پورے